اسلام علیکم اور مرحبا تو زوہوز کچن کوکنگ ویڈ لاو آج ہم بنانے والے ہیں ایک بہت ہی ٹیسٹی اور ساتھ میں ہیلڈی ڈش جس کا نام ہے راگی کے دوسے چاول کی دوسے تو آپ نے کھائی ہوں گے اس بار ٹرائے کریں یہ راگی کے دوسے ساتھ میں ناریل کی چٹپٹی اور سپائسی چٹنی بہت مزیدار لگتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اور ہاں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوائیں راگی کے دوسے بنانے کیلئے ہمیں لگے گا راگی تو میں نے یہاں پر لیا ہے دو کپ راگی راگی کو میں نے بہت اچھے سے تین چار پانی سے دھو کر پانچ گھنٹے تک اسے بھیگو کے رکھا ہے ساتھ میں ہمیں لگے گی عورت کی دال تو جتنا ہمارا راگی ہے اس کا آدھا ہمیں عورت کی دال لینا ہے تو دو کپ میں نے راگی لیا ہے اس لئے میں نے لیا ہے ایک کپ عورت کی دال اسے بھی بہت اچھے سے دھو کر میں نے پانچ گھنٹے تک بھیگو کے رکھا ہے ساتھ میں میں نے ایک ٹیبل سپون میتھی دانا بھی بھیگو کے رکھا ہے آپ چاہے تو عورت دال کے ساتھ بھی اسے بھیگا سکتے ہیں اب ہم ان سب کو پیس لیں گے تو پہلے ہم عورت کی دال پیسیں گے تھوڑا تھوڑا پائیں ڈال کر ایک اس کا گاڑا بیٹر تیار کریں گے نیکسٹ راگی کو بھی ہم پیسیں گے اور اس کا بھی ایک بیٹر تیار کریں گے بہت فائن پیسٹ کرنا ہے بہت اچھے سے گرائن کرنا ہے اب ان دونوں کو عورت کی دال اور راگی کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کم سے کم دو تین منٹ تک اسے اسے کنٹینیوز چلاتے رہیں گے تو دال اور راگی دونوں اچھے سے مکس ہو جائیں گے ہمیں اس کنسسٹنسی کا یہ بیٹر چاہیے اب اس بیٹر کو ہم اوورنائٹ فرمنٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے مینیمم چھے سے سات گھنٹے تک اسے فرمنٹ ہونا ضروری ہے میں نے آٹے کو اوورنائٹ فرمنٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اگلی صبح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا کتنا فلفی اور کتنا اچھے سے فرمنٹ ہوا ہے پھول کر سائز میں ڈبل بھی ہو گیا ہے اسے ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے آٹے کو اور دو تین منٹ تک اسے ایسے ہی مکس کرتے رہیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے حسبے زائے کا نمک اور پانی ڈال کر آٹے کی کنسسٹنسے ایڈیسٹ کریں گے جیسے ہم نارمل دوسے کا آٹا بناتے ہیں اسی کنسسٹنسی کا اسے بھی رکھیں گے یہ ہمیں بلکل اس کنسسٹنسی کا چاہیے آٹا ہمارا تیار ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور ناریل کی چٹنے بناتے ہیں ناریل کی چٹنی بنانے کیلئے میں نے لیا ہے آدھا ناریل اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اسے ہم ڈالیں گے مکسی کی جار میں اور ساتھ میں ڈالیں گے دو ٹیبلز بون پفٹ چنا نیکسس میں ہم ڈالیں گے دو ہری مرچ کٹ کر کے اور تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈالیں گے حسبے زائے کا نمک آدھا نیبو کا رس اور تھوڑا سا شکر اب ان سارے چیزوں کو پانی ڈال کر ہم اس کا ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے پانی ڈال کر ہم چٹنی کی کنسسٹنسی کو ایڈجسٹ کریں گے اب اس چٹنی کو ہم دیں گے تڑکا تو تڑکا پین میں میں نے لیا ہے تیل اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون جیرہ اور آدھا ٹی سپون رائی ساتھ میں ڈالیں گے دو سے تین سوکھیے لال مرچ اور ان کو اچھے سے فرائے کریں گے نیکسٹ اس میں ہم ڈالیں گے پانچھے کڑی پتہ اور یہ ہمارا تڑکا تیار ہے اس کو ہم ڈال دیں گے چٹنی کے اندر اور اب اس چٹنی کو ہم کریں گے بہت اچھے سے مکس یہ ہماری چٹنی تیار ہے تو چلیے اب دوسا بناتے ہیں تو سب سے پہلے پین کو بہت اچھے سے گرم کریں اس کے بعد میں فلیم کو میڈیم کر دیں پھر اس کے اوپر آٹا ڈال کر اسے پھیلا کر گول کر دیں جب یہ ایک طرف سے اچھے سے سکھ جائے گا تو اسے کناروں پر تیل ڈالیں گے اور پھر اسے پلٹ کر دوسرے سائٹ سے بھی ہم اچھے سے سکھ لیں گے بھائی واہ بہت ہی بڑیا دوسا بنا ہے ایسے ہی ہم باقی کے دوسے بھی بنا لیں گے اور اسے چٹپٹی چٹنی جو ہم نے بنائی ہے اس کے ساتھ سرک کریں گے بنانا بہت آسان ہے نیوٹریشیز بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے تو آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اور فیڈبیک دیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی